موسیقی مسلمان کے دو شوق ہوتے ہیں جب آزان ہو جائے تو مسجد کی طرف دوڑنا اور جب جنگ کا اعلان ہو جائے تو میدان جہاد کی طرف دوڑنا ہم اپنی طرف بڑے ہاتھ کو کبھی خالی نہیں روٹاتے دوستی کا ہاتھ ہو تو ملا لیتے ہیں دشمنی کا ہو تو کار دیتے ہیں پوری دنیا بھی اگر خلاف ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ظالم کا ساتھ دے دیں جہاں انسان جاتا ہے وہاں اس کا رزق پہلے پہنچ چکا ہوتا ہے ہماری اصلاف کی داستہ نے بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہیں تلوار اس کے ہاتھ میں سجتی ہے جسے چلانی آتی ہے شکار جنگ جوہوں کو زندہ رکھنے کا بہانہ ہے تمام جہان بھی اگر ظالم ہو جائے تو بھی ہم ظالم سے ڈرنے والے نہیں کیا آپ مجھے ڈرا سکتے ہیں میری ایک زندگی ہے اور وہ میرے خدا کی ہے میں مظلوم کی حفاظت کروں گا چاہے وہ میرا دشمن ہو لیکن میں گدار کو ماف نہیں کروں گا چاہے وہ میرا بھائی ہو فتح ہمیں تکبر یا کاہلی کی طرف نہیں لے جائے گی ہم ہزار کلوں کے بجائے ایک دل جیتنا پسند کرتے ہیں ہمارا مقصد انسانیت کو ساتھ لانا ہوگا میرے رب مجھے اپنی انہا کا غلام نہ بنائے اور شیطان دوستی نہ کرے مجھے موت کا خوف نہیں ہے اگر میں اپنی آخری سانسے ختم کرنے سے پہلے ہتیار ڈال دوں تو وہ سانس میرے لیے ممنوع ہے بہادری سے مرنے سے بہادری سے جینا مشکل ہے ہم دونوں کی اور سکتی کریں گے خدا سب کچھ دیکھتا ہے اور وہ تمہاری قربانی سے واقف ہے ہم خدا کے انصاف کو عام کرنے کے لیے زندہ رہتے ہیں اصلی ہیرو وہ ہے جو نیچے گرتے ہی اٹھتا ہے مایوس نہ ہونا اختیارات کی اس حیثیت پر بیٹھے ہوئے اپنے آپ سے لطف اندوز ہونے کے بجائے جو بردنامی اور خیانت پر مبنی ہے اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے کہ کسی تاریخ تاریخی میں ڈال دیا جائے اور الحق کا ساتھ دیا جائے انصاف اور نیک لوگوں کے ساتھ سچے رہو آزادی کے سوا کچھ بھی قبول نہ کرو تیرا راستہ کھلا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے مرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں لیکن ہم خدا کے لیے ریاست کے لیے زندہ رہیں گے جو بیج اپنے خال کو گلنے نہیں دیتا وہ پھل نہیں اٹھا سکتا جب تک ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے کوئی بھی ہمارے گھٹنوں کے پاس نہیں آ سکتا میں صرف ظلم اور غداری کا دشمن ہوں سبر تلخ ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ہے زمین پر سب سے طاقتور فاتح انصاف ہے یہ سونا ہمارے درمیان کمزوروں کو رشوت دینے کے لیے استعمال کیا گیا تھا اگر ہم اپنے پاس مجوز شکر گزار ہیں تو ہمارے دلوں کو سکون ملے گا ہمارے دلوں میں کیا ہے ہم اپنے الفاظ اور اپنے عمال سے ظاہر کریں گے وہ جو اللہ کی طرف ہیں وہ ان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا ہمارے دشمن کی طاقت ہماری بہادری کی علامت ہے صرف وہی جو بڑا خواب دیکھ سکتے ہیں وہ فتح کی راہ پر آگے بڑھ سکتے ہیں وجود ایک سکول ہے ہر ایک طالب علم ہے خدا واحد استاد ہے حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی تم یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شتانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں جن مظلوموں کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے ہم سب خدا کی طرف سے آئے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ آئیں گے ہم خیانت اور دھوکہ دہی سے کوئی کامیابی حاصل کرنے کی بجائے موت کو ترجی دیتے ہیں حق کی راہ پر چرنے والوں کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا موسیقی